آدھا اب آپ دیکھ رہے ہیں آواز زوائے سر میں وہ آپ کے ساتھ امینہ ماجد منگلوار کو پردھان منتری نرین درمودی نے ملیشیا پی ایم انور ابراہیم کے ساتھ ملاقات کی جس میں دونوں نیتاؤں نے اپنے سمبندوں کو ویعا پک رن نیتک ساجداری تک بڑھانے کا فیصلہ کیا بھارت اور ملیشیا اکنومک ریلیشن کو بڑھانا چاہتے اور سرکشہ پر کام کرنا چاہتے ہیں ملیشیا میں دو ملین سے زیادہ بھارتے رہتے ہیں اور وہ ملیشیا کی آبادی کا لگپک سات پرسنٹ ہے دونوں دیشوں کی بھی سٹریٹ سمبند بھی بڑھ رہے ہیں ملیشیا بھارت کا تیروہ سب سے بڑا ٹریٹ پارٹنر ہے ساتھ ہی آسیان میں نئی دلی کا تیسرا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے اسی لیے بھارت ملیشیا کے دس سب سے بڑے ٹریٹ پارٹنرز میں سے ایک ہے بھارت سے ملیشیا کو ایکسپورٹ کی جانے والی چیزوں میں منرل فیولز منرل آئلز اور الیومینیم ہے جبکہ بھارت وہاں سے منرل فیولز منرل آئلز الیکٹریکل ماشینری ایکوپمنٹ اور آئرن اور سٹیل لیتا ہے ملیشیا بھارت میں چھبیس واس سب سے بڑا انویسٹر ہے ملیشیا کنسٹرکشن کمپنیوں کی بھی بھارت میں بڑی چھاپ ہے 2017 میں بھارت اور ملیشیا نے اکتیس بزنس ایم او یوز پر سائن کیا تھا جو دونوں دیشوں کی بیچ ایکنومک ریلیشنز کی اتحاز میں سب سے بڑا سمجھوتا ہے اس کے علاوہ ملیشیا انڈین بزنس کاؤنسل بھی ہے 1960 اور 1970 کے دشک کی بیچ لگ بگ 30 ہزار ملیشیای سٹوڈنٹس نے انڈین ایڈیوکیشن اسٹوڈیوشنز میں پڑھائی کی ہے جن سے زیادہ تر میڈیگل فیلڈ سے ہے ملیشیا میں تیس پرسنٹ سے زیادہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے بھارت میں اپنی پڑھائی کری ہے بہت سے ملیشیای بھارت کی طرف سے دی گئے سکولرشپ کا فائدہ بھی اٹھا رہی ہے ماں نیپال گلوبر ایڈیوکیشن گروپ جلد ہی ملیشیا میں اپنے کیمپلز بنانے چاہ رہا ہے بھارت ملیشیا کے لیے ایک بڑا بازار ہے اور بھارتی ٹورسٹ اس دیش میں آنے والے پانچ میں سب سے بڑے ٹرابلرز ہیں ملیشیا نے ٹوریزم کو بھڑاوہ دینے کے لیے ایک دسمبر دوہزار تئیس سے اکتر دسمبر دوہزار چوبیس تک بھارتیوں کے لیے ویزا فی ٹرابل شروع کیا ہے بھارت میں لگ بگ ستر ملیشیای کمپنی اور ملیشیا میں ایک سو پچاس سے زیادہ بھارتی کمپنی کام کر رہی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصل افضائی کیلئے چینل کو سبسکرائب کرتا نہ بھولیں